اسلام علیکم پچھلی ویڈیو جس میں میں نے بتایا کہ آپ رمضان کیسے گزارے جس کو شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے لنک نیچے ڈسکرپشن اور کمنٹ میں دے دیا گیا تو اس میں میں نے مطالعہ پر زور دیا آج ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی کتابیں پڑھیں جو ہمیں فائدہ دے سکیں جو ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کر سکیں جو ہمارے لئے مفید ثابت ہو سکیں تو سب سے پہلے جو میں آپ کو کتاب ریفر کروں گا وہ ایک ایسی کتاب جس نے بہت سے زندگیاں بدلی جو دنیا میں بھٹکے ہوں کو رہ دکھا دے جو آپ کی شخصیت کی تعمیر اور آپ کے اخلاق کی اصلاح کرے جو اللہ اور اس کی ملاقات پر آپ کا یقین تازہ کرے جو آپ کے اندر اخلاص کی روح اور قربانی کا ولولہ پیدا کرے جو آپ کو دنیا کی اس بیکار نظام معاشرات کو سمجھنے میں پھر اسے تبدیل کرنے میں مدد دے جو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو میدان معاشر کی سیر کرائے جو آپ کے سامنے ٹی وی کی طرح قیامت کا منظر پیش کرے جو آپ کو جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے بالا خانوں میں لے جائے ایک قرآن اور صحیح احادیث سے ماخوز ایک تحریر ایک تحریک ایک حقیقت ایک افسانہ جب زندگی شروع ہوگی تو میرے بھائیو آپ ایک اس کتاب کو ضرور پڑھیں اگر آپ اسے پی ڈی ایف میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ پی ڈی ایف میں پڑھ لیں ورنہ انزار ٹی وی پر یوٹیوب پر جا کر آپ اسے آڈیو ریکارڈنگ سن سکتے ہیں آڈیو ریکارڈنگ تو اس کے پندرہ تقریباً کلپس ہیں ٹوٹل تو آدھے آدھے گھنٹے کے آپ ان کو سن سکتے ہیں اور آڈیو ریکارڈنگ ہوئے اس کے بعد جو دوسری کتاب جو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرے گی جو آپ کے اندر تقوی جیسی نعمت پیدا کرے گی جو آپ کو ایک عزتدار شخص بنائے گی اور وہ ہے قرآن حکیم سید ابلالہ مددی کا فرمان ہے کہ قرآن خیر کا سرچشمہ ہے آپ جتنی اور جیسی خیر اس میں سے مانگو گے تمہیں ایسی ملے گی آپ میں جن بھوت بھگانا چاہتے ہو یا مقدمہ کی کامیابی یا نوکری کا اصول یا خانسی کا علاج چاہتے ہو تو تمہیں ایسی چھوٹی زلیل اور بے حقیقت چیزیں ملیں گی اور اگر آپ بادشاہی اور روح زمین کی حکومت چاہتے ہو تو تمہیں وہ بھی ملے گی مگر آپ عرش الہی کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا اب آپ کے ذرف کی بات ہے کہ سمندر سے دو بندے مانگتے ہو وردہ سمندر تو دریا بخشنے کے لئے بھی تیار ہے تو آپ اس قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لازم پڑے کیونکہ یہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے رہنمائی کرے گی تو اس کے لئے میں آپ کو تفسیر آسنل بیان ریکمینٹ کرتا ہوں کیونکہ تفسیر آسنل بیان ایک مختصر اور جامعہ اور صحیح احادیث اور قرآن سے محفوظ ہے اس کے بعد اس کے علاوہ اگر آپ پی ڈی ایف میں پڑھ سکتے ہیں پی ڈی ایف میں پڑھ لیں کئی ہارڈ کافی آپ منگوا سکتے ہیں تو وہ منگوا لیں اگر آپ اسے آڈیو میں سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر سرہ رامن کے یوٹیوب سے جا کر ایک سو آٹھ گھنٹے ہیں ایک گھنٹے کا ایک سو آٹھ لیکچز ہیں آپ ان کو سن سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر سرہ رامن میں تھوڑی جامعہ انداز سے بہت اچھی انداز سے سمجھائے قرآن کے ترجمہ اور تفسیر اور اگر آپ ہارڈ کافی یا پی ڈی ایف میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تفسیر آسین البیان پڑھ لیں اس کے بعد جو تیسری کتاب ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت آپ پڑھیں اس کے لئے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجر بن کر شہر بن کر استاد بن کر شاگرد بن کر خواہ زندگی کے ہر شعبے میں کام کر کے ہمیں مکمل ایک جامعہ طریقے سے ہماری رہنمائی کی اور اگر ہم ان کی رہنمائی سے مستفید ہوں گے ان کی کتابیں ان کی صیرت پڑھ کر تو ہمیں یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گی تو اس کے لئے تین کتابیں میں آپ کو ریفر کروں گا سب سے پہلے تو آپ الرحیق المختوم پڑھ لیں یہ تقریباً چھ سو ساڑھے چھ سو صفحے کی ایک مختصر اور جامع کتاب ہے اس کے علاوہ آپ معاملات رسول پڑھ لیں معاملات رسول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا کرتے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور جو تیسری کتاب یہ مختصر اور جامعہ الرحمتِ عالم یہ ایک مختصر اور تقریباً ایک سو اٹھائیس صفحے کی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنے کے لئے یہ کتاب ضرور پڑھیں رحمتِ عالم سید سلیمان ندوی کی ہے تو میرے بھائیو آپ تین کتاب میں جلد از جلد پڑھنے کی کوشش کریں پہلی کتاب جب زندگی شروع ہوگی دوسری کتاب تفسیر احسن البیان یا قرآن کا کوئی بھی ترجمہ اور تیسری کتاب الرحیق المقتوم یا معاملاتِ رسول یا رحمتِ عالم تو آپ ان کتابوں کو جلد از جلد پڑھنے کی کوشش کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر اسلام علیکم